نمسکر دوستو میں ہوں اشوک شیرہ اور آپ جڑ چکے ہیں میرے فیس بوک لائیو سے تصویریں آپ کی موبائل کی سکرین پر اس وقت آپ کو جو نظر آ رہی ہیں یہ اطول کمار چوک سے ہے اطول کمار ناگفور سے روانہ ہوئے ہیں اور یہ تیرہ سو کلومیٹر تیرہ سو کلومیٹر یقین مانیے تیرہ سو کلومیٹر اپنے آپ میں کتنے ہوتے ہیں اتنی یہ یاترہ کر رہے ہیں سلولی اور یہ بس کو ریکوارڈ بنانے کے لیے یاترہ کر رہے ہیں جتنے بھی ساتھی جڑ رہے ہیں وہ ایک بار شیئر کرتے ہیں اس انتر راشتے کلاری کے حوصلہ افضائی کے لیے ان کا ایک ٹیگ لائن بھی انہوں نے لکھی ہے ایک پہل ہوش کے لیے ابھی ہم نے ان کو رکویا ہے اور ان سے بات کریں گے جانیں گے پوری بار کیا دیکھیں ایک ٹرولی لے کر ساتھ میں چل رہے ہیں یہ ان کی ٹرولی ہے تیرنگا لگا ہوا ہے پورے ایکیوپمنٹ ان کے ساتھ ہے کھانے پینہ کا سامان ہے اور انہوں نے اپنا بینر بھی لگا رکھا ہے انتر راشتے کھلاری ہے اور یہ کس لیے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آگے کہاں جائیں گے کب چلے ہیں اب پیدل کیوں چل رہے ہیں پوری بات ان سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سبی سے ایک نیویتن کروں گا کہ اس پرکار جو ایک ویسے سندیس دینے کے لیے تیرہ سو کلومیٹر پیدل چل کر اس ٹرولی کے ساتھ چلنا کتنا مسکل ہوتا ہے ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ایک بار آپ ویڈیو شیئر کریں تاکہ جیدہ سے جیدہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں اور یہ سندیس ادھیک سے ادھیک لوگوں تک پہنچنا بہت ہی آوشک ہے جلدی سے جلدی لوگ ایک بار جڑ جائیں اور شیئر کریں تاکہ ہم ان سے جان سکے کہ یہ آخر یہ تیرہ سو کلومیٹر پیدل یاترہ کیوں نکال رہے ہیں کیا ادیشی ہے کیا مقصد ہے کہاں سے نکلے ہیں جیسا کہ ہم نے ان کو پوچھا تو مہاراشتر کے ناغپور کچ سے آ رہے ہیں یہ ناغپور کے ہیں اور کچ گجرات سے آ رہے ہیں اور آگے یہ جائیں گے سائد پنجاب ٹرولی کتنی وزندار ہوگی یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے لیکن میرا آپ سبھی سے نویدن ہے کہ آپ ان تشکار کی شخصیت کے حوصلہ حفظائی کے لیے آپ ایک بار ویڈیو شیئر کریں جلدی سے جلدی شیئر کریں اس کے بعد کافی لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے اس کے بعد ہم ان سے پوری بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ آخر یہ کیوں نکلے ہیں کیا ان کا ادیشی ہے کہاں تک جا رہے ہیں اور کس چیز کے یہ انتراشتری کھلاڑی ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے خوب ساری ریکورڈز بنائے ہیں ان ریکورڈ کے بارے میں بھی جانیں گے لیکن یقین مانیے کہ اس پرکار کی سکسیت کے لیے حوصلہ حفظائی کرنا ہم سب کا کرتب یہ بنتا ہے چلو کافی لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں قریب تین سو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اب ہم اطول جی سے بات کرتے ہیں اطول جی دو منٹ آپ روک جائیں ہم پوری بات جانیں گے سب سے پہلے تو اپنا سر پریچے دے دیجئے پورا پریچے میرے نام اطول کمار چوک سے ہے میں ناکپور مہاراست کا رہنے والا ہوں پیشے سے میں کمپیوٹر ٹیچر ہوں میرے ایک چھوٹی سا آئیٹی کمپنی ہے پر میں ایک انتراشتی کھلاڑی ہوں میرے کھیل کو الٹرا میراثون کہا جاتا ہے اور میری پدویئے انٹرنیشنل الٹرا میراثون تو شاوٹ میں میں نے بتانا چاہوں گا میں نے دو آجار اٹھرہ میں انڈیا کے لئے میڈل لائیا تھا میں نے اب اتر افریکہ کے سہارا لگستان میں 157 کلومیٹر پچپن ڈکری میں پچپن ڈکری میں ستار دیشوں میں انڈیا کو لیٹ کر رہا تھا اس کے علاوہ میں کتے 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 اس میں کتے لوگ تھی کتے کلڑی باغ لیا تھا اس میں دنیا کے ستار دیشوں کے لوگ ستار دیشوں کے لوگ تھے اس میں دنیا کو لیٹ کر رہا تھا کہاں پہ کہاں ہی لوگ کے ساتھ ساہارا ریگستان ساہارا ریگستان مورکو اپتر افریکہ افریکہ کے اندر پچپن ڈگری میں رات میں مائنس تین ڈگری میں اور دنیا کی یہ سب سے کٹھن ریس مانی جاتی ہے اس میں کھانا پینہ میڈیسین سب پانی بھی ساتھ لے کے دورنا پڑتا ہے ساپ نے کٹ دیا تو خود کو آپ کو اپنے ہاتھ رکھا کتنے کلومیٹر کی ہوئی ہے یہ لگا گا 257 کلومیٹر کی ہے پر کوئی روٹ نہیں رہتا ایک آپ کو ڈی پی ایس دے دو تھے وہ ڈی پی ایس میرے پاس رکھا ہوا ہے آپ کو دکھا بھی رونگا وہ ہی ڈی پی ایس سے ہی میں پاہ ریگستان کو بھی پار کر رہا ہوں تو اس میں آپ نے کیا پاہ ریستان آسل گیا تھا ایکچول میں یہ دنیا کا سب سے کٹھن سروائیول چیلنج مانا جاتا ہے اس کو پار کرنا ہی ایک اپنے آپ میں بہت بڑا اچھیبمنٹ ہوتا ہے کہ آپ پچھپنٹ ڈگری میں کھانا پانی میڈیسین دوخانوں کا سامنا کر کے آپ پار کر رہے ہو کتنے ٹائم میں کیا یہ پار یہ میں نے پیتالیس گھنٹوں میں پار کیا اور اس کے علاوہ میں نے ہمالے میں رننگ کریے دنیا کے سب سے اوچے موٹیربل روڈ کھڑنگلہ میں ڈھولا ویرہ کیا رنن میں دوڑا ہے راد ور 161 کلومیٹر اور اس میں پوری دنیا سے ہم سے چالیس لوگ تھے اس میں میرے چوتا اسٹان جو آپ یہ یاترہ نکلے ہو یہ یاترہ کان سے سٹڑ کی اور اس کا مقصد کیا ہے دنیا کا ہرات کا سب سے بڑا ریگستان ہے آر ریگستان آر ریگستان کی ہسٹری ایسی ہے یہ رن آف سٹڑ ہوتا ہے اور پنجاب کے بھٹینڈا میں ختم ہوتا ہے تو میں ویشو ریکارڈ بنا رہا ہوں ایسیا ریکارڈ بنا رہا ہوں ہنڈیا ریکارڈ بنا رہا ہوں اپنے قدموں سے پورے تھار ریگستان کو پار کرنے کا تو ابھی میں نے کچھ کے نمک نمک کے ریگستانوں کو یہ دیر سو کلو کی ٹرالی کے ساتھ پورا پار کیا ہے ابھی میں چلے جاؤں گا آپ نے پرمیسن ہوگی لے رکھی آپ نے جہاں جہاں پہ جو بی ایسی کی پوست ہوتی ہے ان کو انکو 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 کرتا ہوں اور کلتہ نیشنل میڈیا نیشنل میڈیا وہ میرا کنٹیمی فالو لے رہی ہے میری لوکیشن ٹیپ کر رہی ہے مقصد کیا جی ایک چول میں یہ تو ریکارڈ بن رہا ہے دوڑ رہا ہوں یہ تو ٹھیک ہے الگ بات ہے میرے ایک ٹرسٹ ہے اتولنی فانڈیشن میری پتنی کو سمرپد میری پتنی اس دنیا میں نہیں دنیا میں دس میں سے چار ویکٹی کہیں ڈپریشن اور نیراشہ میں جیتے رہا بٹک جاتے نشہ کرنے لگتے کوئی بولتا ہے نوکری نہیں ہے میری لائٹ میں کوئی مقصد نہیں رہا تو سوسائٹ کر لیتے تو ہم ان ویکٹی وں میں آپ کو شورٹ میں بتاتا ہوں میں پاکستان بارڈن نادا بیٹ پر سکار کیا کچ کے وہاں سے آپ کے پورے رن کو پار کرتے راجیستان کا پہلا گاؤ مجھے پڑھا تھا بھاٹ کی کر کے پھر وہاں سے اندر ہی اندر سے میں آرہا ہوں پورے ڈزرٹ سے اور اب بارڈ میر سے اندر مندر ہے جو ڈزرٹ کا کرادو کرادو مندر جاؤں گا وہاں چھوٹی ڈاککیمنٹری بناوں گا پھر اندر سم نام کی جگہ میں چلے جاؤں گا جیسل میر جاؤں گا پھر بیقانیر جاؤں گا سوری پوکران بیقانیر شری گانگا نگر سورت گار ہنوانگار اور پنجاب بھٹینڈا میں فنش کر دوں گا یہ تقریبا کتا کلومیٹر کا ہوگا یہ لگ بھگ ایکشل میں ڈزرٹ چاہے نہیں سکتے کتنا ہوگا پر یہ 1200 کے اوپر ہیں 1200 سے 1300 کلومیٹر کے بیچ میں ہوگا کب نکلے آپ کسے کون سی ڈیٹ کو 31 دسمبر کو میں نے سٹارٹ کیا اور میرا لقص تھا 26 دسم جنوری کو بھٹینڈا میں فنش کرنا پر میری امید سے زیادہ کٹھی نے ڈزرٹ میں سروائز کرنا میرے پیر کھڑ گیا ہے بینڈے بان بان سے دلدلوں کا سامنا کیا ہے میں تو میں اپنے لقص سے دو دن پیچھے ہو گیا تو ساید مجھے تیس دنوں لگ سکتے مجھے پار کرنے میں یواؤ کو کیا سندیس دینا چاہتے ہیں جو آپ ہوش کی بات کر رہے ہوگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں جیون میں کوئی چیز آپ کی مائنے نہیں رکھتی ہے جیون میں آپ کی لائف سے زیادہ کچھ ایمپورٹنٹ نہیں چاہے آپ کا نوکری ہو چاہے بجنف ہو آپ غلط رہا میں بھٹک جاتے نشہ کرنے لگتے ہیں اور اسی کو ایمپورٹنس دیتے میرا ایک ہی مقصد ہے آپ اپنی جیون کو ہوش پور وقت جیو جو جیون میں مل رہا ہے اس کو سوکار کرو اور پریستی کیوں کا ڈٹ کی سامنا کرو یہ ہی مل جیسے کی آپ نے بتایا کہ سارے آپ نے اچیویمنٹ کر لیے ہیں اور یہ 35 انتراشتی پوریسکار ہے ستر آشتی پوریسکار ہے یہ جو اتنی آپ ابھی آپ جو ڈیزرٹ کی آپ یاترہ کر رہے ہیں پریشانیاں سٹڈی کروں گا تو پہلے تو آپ نمک کی ریگستانوں کو پار کرتے پورا دلدردی ایریا اور دیر سو کلوں کی ٹرالی کو لے کے پار کرنا یہ بہت ہی درد بھارا اور بہت ایموشنال سائیکولوجی منٹل چیلنج ہوتا ہے اس کو پار کیا اور دوسرا وہاں کی جو سببتائے ہوتی گاؤں والے ہوتے ان سے جو بات چیت کرنا وہ ایک الگ ہوتا ہے اور کچھ گاؤں کو میں نے دیکھا تو مجھے ابھی بھی لگا کہ یہ دوسرا بھارت ہے گجرات کے گاؤں کا بھارت الگ ہے راجستان کے گاؤں کا بھارت الگ ہے کئی جگہ میں کو ایسا لگا کہ ہم 200 300 سال پیچھے ہیں تو اس کے اوپر میں کتاب بھی لگھ راؤں آگے تو کیا کیسے manage کر بات ہو پھند آخر کیسے ہو ابھی تک میں جتنے بھی medals لائے ہیں لگ بھگ میں اپنی ہی کمائی کے پیسو سے لائے میں کمپیٹر ٹیچر ہوں ایک کمپنی نے سولر دی یہ الیومونیم بنانے والی کمپنی نے مجھے ٹرالی گفت دی تو میری اپلاب دیو کو دیکھے پوری دنیا بھی مدد کر رہی ہے پر گورنمنٹ نے آستک ایک روپے چاہتے ہیں گورنمنٹ مدد کریں چاہیں گے تو کیوں نہیں ہم اور بڑے لیول پر کام کر سکتے اور کیا آگے کیا لکس ہے میرا آگے جو یہ کام میں بھی دنیا کا ایک لوتا انسان بنوں گا اور جو اس سے بڑا کام ہے وہ پورے ارث کا ایک پہلا انسان بنوں گا اس کا یہ ٹرائل ہے وہ ابھی میں اپنا جان دن فینش کروں گا اس دن اناؤنس منٹ کرنے والا وہ کیا ہے یہ دیماغ میں کیسے ہو اس کا یہ دیماغ میں کیسے سدھوپیو کرنا چاہتا ہوں اور جو life میں امپورٹنٹ سے اس پہ میرا پورا فوکس ہے پرماتوا روٹی دھن دولت تو دے ہی باقی جو اچھا ہو سکتا ہے دیکھ آپ کے لائن سے تھوڑا سا ہٹ کے دوبارہ پوچھ رہا ہوں یہ سوال میں نے پوچھا بھی میری پوچھ مجھ سے بہت تیار کرتی تھی وہ بھی ماسٹر اور انوارمنٹ سائنس میں پڑھائی کی تیاری کر رہی تھی سماج کی کچھ آو دھاڑنا یا کچھ اندو وشوا کے قررن اس کی میٹھتی ہو اور اس کی بہت بڑی کہانی ہے جو میں آپ کو آرام سے پرٹیکلور اس کے بہت بڑی بات کی ہے اور جو ان کی بات ہے ان کی جو ایچیویمیٹ ہے جو انہوں نے ابھی بتائی ہے اگر واقعی میں اطول جی سی ایک چیز میں پوچھ نہ بھول گئے اطول جی آپ نے جو آپ کی بارے میں اشتری بتائی اگر ہم اس کو دیکھنا چاہے تو کہاں پر میرے فیس بوک میں میری پوری اپ ڈیٹ چل رہے اور جو ابھی میں اپ ڈیٹ دے بھی رہا ہوں جو جو ابھی میرے کون ہوں آرہے وہ بھی میں دیتے جا رہا رہا ہوں میرا فیس بک اکاؤنٹ چوک سے 2020 آپ سرچ کریے اس میں میرے پرانے ریسنٹ اچیویمنٹ اور ابھی کے بھی لائیو آد بیٹس ملیں گے جو کہ بہت بڑی بات ہے اور یقین مانیے اپن جو انہوں نے اچیویمنٹ کیا ہے اور یہ جو کر رہے ہیں اس کی کلپنا بھی عام ویکتی نہیں کر سکتا یہ میں یقینا کہہ سکتا ہوں بہت بڑے انہوں راشتری پورسکار ہے انٹرنیشنل پرائز ملنا کتنی بڑی بات ہوتی ہے اور ان کے پاس 35 انٹرنیشنل پرائز ہے میں سبھی میرے جتنے بھی درسک ہیں ان سبھی سے نویدن کروں گا ایک بار اس وقار کی سکشیت کے لیے اپنے آپ میں بہت بڑی سکشیت ہے یہ سکشیت کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ ایک بار اس ویڈیو کو شیئر ترنت شیئر اوشے کریں تاکہ ان کی بات پورے دیس تک پھیلنی چاہیے اور میں اپیل کروں گا کہ اگر آپ بار میر سے کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں تو بی اکیلا جانا نہیں چاہتا ہوگا اس پہی پرکار کی پریشانیاں ہوتی ہوگی لیکن یہ بندہ اس چیزوں سے نہیں گھبر آتا ہے اور لگ تار اپنے لقصے کو پانے کے لیے نرنتر کوشش کر رہا ہے باقی میں ایسے لوگوں پر ہمیں گرو ہوتا ہے اور ان لوگوں کی حوصلہ آپ جائے کے لیے آپ سبھی لوگ ایک بار اس ویڈیو کو شیئر اوشے کریں شیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے میں اس پل کو نہیں گوانا چاہتا کیونکہ میں اطول جی کے ساتھ ایک میرا ویڈیو کلیپ ضرور آپ سبھی لوگوں کو دکھانا چاہوں گا یہ اطول جی ہے اور میں ان سے مل کر اپنے آپ کو گروان محسوس کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آج ایک سکشیت سے ملنے کا موقع ملا ہے اور آپ لوگ بھی اگر اگر کا وچار اور سونے کا وچار رات میں دو دن سے سوئی بھی نہیں رات بھر چلتے رہتے کیونکہ میں دو دن اپنے لقش سے پیچھے تھا تو میں سوچا ہائیوے پا اچھا روڈ ہے تو رات بھر میں بھر جرنی کیا 161 کلومتر کنٹین بہت بہت بڑی جے ہند جے بھارت